موسیقی جو ڈاکٹر زفر حاشم نے ادا کیا اس سال کے سلانہ ڈینے میں چیئرمن ڈاکٹر ایاز عزقل تنظیم کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں یہ تنظیم کمپنی ہاؤس میں ریچسٹر کرائی جا چکی ہے اور جلد ہی چیریٹی کے لیے بھی اپنا کام شروع کر دے گی موسیقی لیبر شیڈو منسٹر ایم پی عفضل خان نے کہا برطانیہ میں ڈاکٹر کی بہت قلت ہے اور ہماری لیبر پارٹی کی کوشش یہی رہی گی کہ ڈاکٹر صرف مریضوں کی صحت کے بارے میں اپنا کردار ادا کرے نہ کہ ان کے امیگریشن کا سٹیٹس چیک کریں پی نل کرے کنکے مریضوںی پی اپر ڈاکٹر بیخت میریشن کا سٹیٹس لوگ لیکن ہمارے رہے ہیں موسیقی میرے نزدیک جو بھی پاکستانی یہاں پہ بھی رہ جاتا ہے وہ بھی ہمارا بڑا قیمتی اساسا ہے اور میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ وہ یہاں پہ ہمارا ایک امبیسٹر بن جاتا ہے اور وہ پاکستان میں اس کا پریزنس یہاں پہ ہونے کی وجہ سے ہماری انسٹیوشنز جو ہیں بینفٹ کرتے ہیں جنہوں نے اپنے انسٹیوشنز کے یہاں پہ بائی لیٹل ایمو یو سائن کروائے ہیں ٹیچر ایکسچینج پروگرامز کروا رہے ہیں سٹوڈنس جو ہیں ان کو یہاں پہ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو ان کا یہاں پہ پریزنس بھی ملک کی جو ہے بہت بڑی خدمت ہے اور جو واپس جاتے ہیں وہ تو وہاں جا کے بھی وہ اس بہت بھی آپ کی محبت پاکستان کی محبت کا ایلمینت اسدب سے زیادہ enc look estep vergانwiek جہاں تل SUBSCRIBE میں ا economies اور یہ تنظیمیں یہاں پہ کردی میڈیچ کام کرتی ہیں stro Brig's پوزیشنز میں کام کرتا ہوں یہاں پہ میںین کا میڈیٹر بھی ہون آج میں جو یہاں کے لارڈی整نت ہیں جو کوئن کی نمائندہ ہیں مائندہ ہوں جو طلبہ مستحق طلبہ آپ حیران ہوں گے کہ درجنوں ایسے ہیں جو کہ میڈیکل سٹوڈنٹ ہیں جن کو ٹیلنٹ تو ہے لیکن ان کے پاس فنڈ نہیں ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے جو میمبرز ہیں وہ فنڈ کٹھا کر کے ان کو بھیجتے ہیں کالیجز کو آن میرٹ اس کے بعد ان کو وظیفہ ملتا ہے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں آپ حیران ہوں گے ابھی فگرز آپ کے سامنے آئیں گی کہ جو ڈاکٹر بند کے نکل چکے اور یہ دیے سے دیا اور چراغ سے چراغ جلانے والی بات ہے تنظین کے فینانس سیکٹری ڈاکٹر نوید نے کہا کہ چندے میں ملنے والی تمام رقم پروجیکٹ پر ہی خرچ کی جاتی ہے اور ڈینر کے اخراجات فنکشن میں آنے والا ہر کوئی شخص بزر یا ٹکٹ کو بھی برداشت کرتا ہے میں آپ کو ایک بات بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ایمکا یوکے کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں ان کے فائنانسز کو سنبالتا ہوں ایک ایک پیسے کام حساب رکھتے ہیں اور اس میں جو کلیکشن ہوتی ہے کسی کاؤز کے لیے سٹوڈنس کے سکولرشپ کے لیے یا کسی بھی اکیپنٹ کے لیے وہ ایک ایک پیسہ اسی کاؤز پر خرچ کیا جاتا ہے کھانے کے لیے جو ٹکٹ فی ہے وہاں سے پیسے آتے ہیں ہر بندہ جو آتا ہے وہ آ کے اپنے پیسے دیتا ہے اسی میں سے ہم اس کا بل پے کرتے ہیں لیکن جتنی کلیکشن کرتے ہیں وہ میڈیکل سٹوڈنٹس ہمارے بورڈ کے اوپر ہیں میڈیکل کالیج کے پرنسپل صاحب ہیں ہمارے کالیج کے وہ ہمارے بورڈ کے اوپر ہیں انہوں نے سیلیکٹ کر کے ہمیں سٹوڈنٹس لیے ہوئے ہیں جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ڈاکٹر شکیل پوری ڈاکٹر عثمان اور دیگر کا کہنا تھا علامہ اکبال میڈیکل کالیج علمانائی جو ہے اس کے جو ڈاکٹرز پاکستان سے ایک بڑے ہی ماشاءاللہ زبرز میڈیکل کالیج سے پڑھ کے آئے ہیں وہ انہیس میں بہت ساری سرویسز دے رہے ہیں اور ہر لیول پر دے رہے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ علامہ اکبال کا نام جنہوں نے کہ پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس کا ایک جھنڈہ انہوں نے پوری دنیا میں حاصل روپے کے انگلینڈ میں اور آج حاصل روپے میں گھڑا ہوا ہے اور ہم ان کے فل سپورٹ کرتے ہیں کم جی میرا نام ڈاکٹر عثمان خان ہے میں کنسلٹنٹ سرجن ہوں ایس چشیر انجرس ٹرس میں میں علامہ اکبال میڈیکل کالیج کا گریجویٹ ہوں اور ہم نے یہ اسوسییشن اس لئے شروع کی تھی کہ we could help پور میڈیکل سٹوڈنٹس ان پاکستان تو اس وقت ہم چھے میڈیکل سٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ ہمارے ملک نے ان کو جو دیا ہے تعلیم دیا ہے اور جب ہم ادھر ہیں تو we must pay back to our country my parents are doctors I'm not sure if I want to be a doctor but I do know that they preferred me to be a doctor حاضرین کیلئے موسیقی کے پروگرام میں شام کو گرمائے رکھا پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر اکبال کی جانب سے ایک فوٹو فریم ڈاکٹر آیاز چیئرمین کو بھی پیش کیا گیا اور کیک کاٹ کر یادوں کو محفوظ کیا گیا تارک لودی کی ٹی وی نیوز منچسٹر